اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وزنس اب ویکنڈ دوستو ہمارا یہاں پر آن پہنچا ہے اور اس ویک میں آپ کے ساتھ شیبا اینو کی پرائس پریڈکشن شیئر نہیں کر سکا لیکن یہاں پر شیبا اینو کے دوستو جو اب کرنٹ مارکٹ میں پرائس چل رہے ہیں اور مارکٹ میں کریش کے باوجود شیبا اینو ڈاؤن کیوں نہیں کر رہا اس کے اوپر دوستو ہم بات کریں گے اور نیکس ویک جو اپیر کے دن سے سٹارٹ ہوگا اس میں شیبا اینو میں کتنا ڈراؤپ اور کتنا پمپ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بارے میں میں دوستو آپ کو کمپلیٹ انفرومیشن یہاں پر پروائیڈ کرنے والا ہوں کائنلی جتنی بھی آپ اپنی جو کانسٹریشن ہے آپ ویڈیو پر کر سکیں تو بہتر ہے کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو شیب سے دیفنیٹی آپ تھوڑی بہت ارننگ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور دوستو اسی کے ساتھ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی قسم کی ایک ویڈیو کا نوٹیفیکشن مش نہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو گائیس سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیبہ اینو کو اس وقت ویلز نے اچھی خاصی اماؤنٹ میں بائی کر رکھا ہوا ہے اور جب بڑی ویلز کسی ٹوکن کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہیں تو وہ اس کے ڈرامیٹیکلی پرائیس کے بڑی باؤنڈ ہونے کا ویڈ کرتی ہیں ایون کے آج کے دن بھی شیبہ اینو کے پرائیس دوستو نہیں گر سکے جس کی بہت زیادہ چانسز تھے اور بہائنڈ آسکرین کیونکہ کچھ ایسے اکاؤنٹس ہوتے ہیں جن سے ٹوکن کے بائی ہونے کی بقاعدہ نشان دہی ہوتی ہے تو سٹل یہاں پر شیبہ اینو آن ہولڈ ہے ٹھیک ہے دوستو اور اسی کے درمیان جو نیکس ٹوکن ہے جن کو اس وقت ویلز نے ہولڈ کرنا شروع کر دیا ہے ان میں اس وقت نام ایتھیریم اور ایکس آر بی کا بھی ہے خیر شیبہ اینو دوستو اس وقت کرنٹ مارکٹ کے مطابق جو کہ ہے فائیب سیرو سیونٹی ایٹ پہ ہونا چاہیے لیکن جبکہ اس کے پرائیس جہاں پر ہمیں ایکسٹرا پمپ دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ بتایا ہے جہا رہا ہے دوستو کہ ایکچول فگر کے مطابق جو پرائیس ہیں اگر وہ اسی طرح ڈرامیٹیکلی پمپ رہتے ہیں تو آنے والے دنوں میں مطلب کہ چوبیس نومبر سے لے کر تیس نومبر تک اس کے پرائیس میں مزید ہمیں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسے کہ فائیب زیرو نائنٹی اب فائیب زیرو نائنٹی تک اگر ویلز ہولڈ رکھتی ہے تو اس کا ایڈوانٹیج ہم بھی لے سکتے ہیں کیسے اس کے لیے بڑھتے ہیں کوئن مارکٹ کیاپ کی طرف سو گائیس نو بھی آر اندہ چارٹ آف شیبہ اینو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائیب زیرو ایٹی فائیو کے بعد ایک بار پچھلے بارہ گھنٹوں میں اس نے فائیب زیرو ایٹی ایٹ نائنٹی ٹو کا ہائی دیا اور ابھی شیبہ اینو کے پرائیس جا کر گر رہے ہیں لیکن یہ ہم کنسیڈر نہیں کریں گے کہ ویلز نے اس میں سے ایکزٹ کر دیا ہے کیونکہ جب ویلز ایکزٹ کرے گی تو اس میں بڑا لو دیکھنے کو مل سکتا ہے پہلا سوال یہ تھا کمنٹ سیکشن میں کہ عثمان بھائی شیبہ اینو اگر مان لے کے ویلز سیل کر دیتے ہیں اپنے ٹوکنز تو کہاں تک گر سکتا ہے تو دوستو یاد رکھئے گا اسی کے ساتھ ساتھ اگر میم کوئن کی بات کریں تو دوسرا میم کوئن ہے ڈوج اگر یہاں پر شیبہ اینو کے پرائیس گریں گے تو ڈوج کے بھی پرائیس گر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈوج اس وقت 0850 تک پہنچ چکا ہے نورملی ڈوج کے پرائیس 0810 دیکھنے کو ملے گا ویلز کی سیلنگ کے بعد یہ اندازہ کرنے کے 5078 ایک نورمل پرائیس ہو جائے گی اس کی ٹھیک ہے اور ابھی اگر ہم بات کریں کہ ان کے ہولنگ کا کہاں تک پروگرام دکھائی دی رہا ہے تو دوستو یہ میں بھی جانتا ہوں کہ 10 شیبہ اینو یہاں پر کل کرتا ہے تو مارکٹ میں ایک بھوچال آ جائے گا جیسے کہ یہ اتنا بڑا مطلب کوئی اس کے لئے ٹارگٹ تو نہیں ہوگا لیکن پاسٹ کے اکورڈنگ یہ 4010 پہ آ کر کہ کم از کم ان ٹوکن کی دوڑ میں شامل ہو جائے گا جو بار بار ہمیں ٹریڈ دیتے ہیں جیسے کہ پیپے پیپے ون پیپے ٹو لیکن شیبہ اینو کی جو یہاں پر ٹریڈ آ کے بار بار رک جاتی ہے دوستو 5085 پہ اس سے کم از کم اس کے جو پریویس یا کہلیں کہ اولڈ انویسٹر ہیں وہ کافی زیادہ ابھی مایوس دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے کبھی ہم بات کرتے تھے کہ یہ تھری ڈیرو تک جائے گا اولٹ اس کا ایک ڈیرو بڑھ چکا ہے جس کا ذکر میں بار رہا آپ سے کر چکا ہوں تو دوستو آپ بڑھتے ہیں جلی سے اس کے نیوز سیکشن کی طرف میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا ایسی تمام نیوز جو یہاں پر شیبہ اینو کو سپورٹ کرتی ہو دوستو ایک گھنٹہ پہلے کی خبر ہے کہ شیبہ اینو کوئن ہولڈز 5095 یعنی کہ 5095 پہ بھی بہت بائنگ ہوئی ہے اور جو اس کے جو انویسٹرز ہیں وہ چاہتے ہیں حالانکہ یہ آرٹیکل بہت بڑے بڑے ہیں میں ان کا ایک چھوٹا سا یہاں پر ایک ذکر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تو اگر مثال کے طور پہ دوستو یہاں پر ان کے اپنے لیول کا ویٹ کیا جاتا ہے تو کون بے وکوف ہوگا کہ 5095 پہ آنے کے بعد وہ سیل کرے تو اگر کسی کا مائنڈ یہاں پر کریئٹ ہوتا ہے جو میرے انیلیسس ہیں میں صرف آپ کو یہاں پر کوئی بھی بات اگر بتا رہا ہوں تو صرف انیلیسس کے ثروب تو جو 95 کی بائنگ کر کے بیٹھے ہیں اور وہ 4010 کا ویٹ کریں گے تو دوستو اس کے بعد بتایا جاتا ہے exactly وہی نیوز جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کی ہے کہ ویلز انسپائر ایمبیشیس شیبائنو سرج ٹھیک ہے جی ویلز کی بائنگ نے انسپائر کیا ہے جس کی وجہ سے شیبائنو کے پرائز جو ہیں وہ پانپ ہیں اور اس کے بعد ٹوپ آلٹ کوئن میں بھی دوستو ایپ فو ایم سی کے منٹ میں فوکس کیا جا رہا ہے زیادہ تر میم کوئنز کو ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایپ فو ایم سی کے اب جو منٹ آنے ہیں اس کے اندر کوئی بھی اگر پوزیٹیو موو ہوتی ہے مارکٹ کے لیے تو میم کوئن کو اس کا ایک ایڈوانٹیج مل سکتا ہے آگے چل کے دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خاص نیوز مجھے فیلال یہاں پر دکھائی نہیں دے رہی اور تین گھنٹے پہلے کی ایک نیوز ہے دوستو کہ شیباریم سورس ٹو دا ٹوپ فائیب ان بلوکچین نیٹورک ان دا نون اوڈز ٹھیک ہے جی یہ اوڈز ہوتے ہیں دوستو زیادہ تر بلوکس ہوتے ہیں بلوکچین کے ٹھیک ہے تو اس کے اعتبار سے اس کی بلوکچین کو ٹوپ فائیب کے اندر آنے کا یعنی نیٹورک کے اعتبار سے موقع مل رہا ہے تو دوستو شیباریم ابھی تک اتنی جو کہ ہے تھارٹ بارٹ کریئٹ نہیں کر سکا جتنا اس کا مارکٹ کے اندر ذکر تھا البتہ یہاں پہ ڈائنو ٹوکن کو بار بار شیبائنو کے اگینس لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے جبکہ میری ذاتی رائے ہے کہ ابھی ایسا کچھ نہیں ہونے والا تو گائز اب ہم یہاں پر آتے ہیں شیبائنو کی کرنٹ پرائز پہ کہ موجودہ جس طرح ہم مینپلیشن مارکٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں بھلے ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ویلز نے بائنگ کار رکھی ہے لیکن جب مارکٹ میں پرائز گرتے ہیں تو پھر مارکٹ کے ڈروپس جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بائنگ کس نے کار رکھا ہوا ہے لہذا اس مینپلیشن کے اندر شیبائنو کو دھچکا بھی لگ سکتا ہے اوورال ہر صورتحال کے مطابق اس کا بیہیوئر اس وقت ایک سٹیبل کوئن کی طرح ہے شیبائنو کے دوستو جو ڈیویلپرز ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جس طرح اس وقت ایکس آر پی کو دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے اس طرح شیبائنو کو بھی ملے جس کی وجہ سے شیبائنو کے خواب جو تھے لوگوں کے کہ یہ اس طرح کر دے گا وہ کر دے گا وہ کام ہو گئے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا دوستو کہ ملینز آف پیپل اگر کسی ٹوکن ان کو بائے کار رکھ کے بیٹھے ہوں جو پتیس لاکھ سے اوپر ہیں ٹھیک ہے اور ان کو یہاں پر اگر ایک زیرو کل کر کے دے دیا جائے تو گائس ہوگا کیا جتنے بھی لوگ پرانے لیولز کے فسے ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پر ایکزٹ کر جائیں گے سو مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ آنے والے ہفتے میں ایون کہ ہم اس میں اعتوار کو یہ فریش سنڈے کو بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس فریش سنڈے میں دوستو شیبہ انکلوڈ کی مجھے سپورٹ فیلال جو جو اب میں آپ کو اپنی پرسنل ہوپینین دے رہا ہوں پہلے میں نے آپ سے انیلیسس شیئر کیے تھے مارکٹ کے خبروں کے سمجھ لیں انصار یہاں پر ابھی فیلال مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ فائیف زیرو سیونٹی فائیف تک اس کی سپورٹ ہونی چاہیے نیکس ویک میں ٹھیک ہے اور جو ریزسٹنس ہے کہ ہم اسی کے اوپر ساری اپنی کونسٹریشن کر لیں یہ انہی کے لئے ہیں جو میم کوائنز لورز ہیں موسٹلی ایسا ہوتا ہے جو فنڈامنٹلز لورز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی میم کی طرف آنکھ بھی نہیں بھر کے دیکھتے سو گائز آئی خوب کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو اور جو میں نے آپ سے ڈوج کے لیولز بھی شیئر کی ہیں اس پہ بھی آپ نے نظر سانی کرنی ہے سو ایک بات ان میں آپ نے رکھنی ہے ہر ویڈیو کو اگر آپ اپنے ٹائم پر دیکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ